اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مسلمان بہن بھائی چاہے وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں ہیں پریشان ہیں کسی مصیبت میں ہیں بیمار ہیں بیروزگار ہیں تگلستی ہے اولاد کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرمائے اپنا کرم فرمائے اپنا فضل فرمائے اور میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کی کسی بھی کونے میں ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں رکھے اور اس دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائے آپ کے لئے ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں وظیفہ کسی سے بھی اپنی جائز بات منوانے کا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے آپ کہیں جوپ انٹریویو کے لئے جا رہے ہیں چاہے گھر میں آپ اپنے والدین سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں یا کوئی عزیز ہے جو آپ کی بات نہیں مان رہا یا زندگی کسی اور معاملے میں کوئی بات آپ منوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہت مجرب وظیفہ ہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جب کسی سے بات کرنے کی نیت سے نکلنا ہے گھر سے کہ اس بندے سے میں پاس جانا ہے یہ میری بات مان لے لیکن شرط یہ ہے کہ جائز ہو اور آپ پانچ وقت کے نماز پڑھنے والے ہوں تو آپ نے گھر سے نکلتے وقت ایک ورد شروع کرنا ہے یا بدھو یا بدھو اسے یا بدھو بھی بولا جاتا ہے اور یا بدھو بھی بولا جاتا ہے تو یا بدھو آپ نے ورد کرتے ہوئے چلے جانا ہے جب آپ جس بندے سے بات منوانی ہیں اس کے گھر میں یا اوفیس میں انٹر ہو جاتے ہیں انٹر ہونے کے بعد آپ نے وہاں پہ پڑھنا ہے اسلام علیکم یا بدھو اسلام علیکم یا بدھو بول دیں اس کے بعد سات مرتبہ یہ جو آیت کا حصہ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا ہے وَأَمَّسَائِلَا فَلَا تَنْحَرُ اس کو سات مرتبہ پڑھیں سات مرتبہ پڑھنے کے بعد جس شخص سے آپ نے بات منوانی ہے اس کا تصور کر کے اس کی طرف خوک مار دیں جب یہ آتا ہے آپ نے پڑھنی ہے تو دل میں پڑھنی ہے یا بدھو کا ورد کرنا ہے یا اسلام علیکم بولنا ہے تو آپ نے دل میں بولنا ہے اگر فرض کیا کہ آفیس کے انٹر ہوتے ہی وہ آدمی آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ نے اسلام علیکم کہنا ہے یا بدھو دل میں بولنا ہے اس کے بعد سات مرتبہ دل میں یہی آیت چپ کر کے پڑھنی ہے وَأَمَّسَائِلَا فَلَا تَنْحَرُ اس کو پڑھنے کے بعد اس کا تصور کر کے یا اگر وہ بالکل آپ کے سامنے ہیں تو بس اس کا تصور کر کے خوک مار دیں اور اس کے بعد آپ جو اپنی حاجت ہے یا جو بات ہے یہ کسی بھی جائز کام کے لیے آپ کر سکتے ہیں اور کسی سے بھی اپنی بات منوانے کے لیے کر سکتے ہیں لیکن میں پھر کہوں گا صرف جائز مقصد کے لیے بہت مجرب ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں جو بھی میرے بھائی بہن جس کو ضرورت ہوگی وہ ضرور کریں گے لیکن صرف شرط ایک ہے کہ پانچ وقت کا نمازی ہو انسان کیونکہ یہ ساری چیزیں تب بھی فائدہ دیتی ہیں جب انسان نماز پڑھے پانچ وقت کی نماز ادا کرے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو میرا یوٹیوب چینل مومن وضائف سبسکرائب کر لیں ساتھ جو گھنٹی والا آئیک آنے کا اس کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے ساتھ میرا ویڈس اپ نمبر لکھا ہوا ہے اگر آپ کو کوئی کام ہوتا ہے کوئی نقش بنوانا ہوتا ہے کوئی عمل چاہیے ہوتا ہے تو آپ میرے ویڈس اپ نمبر کے رابطہ کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ